السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اسلامی بھائیو قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اسی کے تناظر میں ایک حدیث صحیح بخاری کتاب العلم سے پیش کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی اس آیت میں پیغام دیتا ہے تم ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو اس کے زمن میں میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سوال پوچھا کہ دیکھو درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے تو تم لوگ بتاؤ کہ وہ کونسا درخت ہے کس سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے تو تم لوگ بتاؤ کہ وہ کونسا درخت ہے کہتے ہیں صحابہ کے خیالات حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کراہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے خیالات جنگلوں کی طرف چلے گئے کہ جنگل کا کونسا درخت ہو سکتا ہے لیکن میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن معاملہ کیا ہوا کہ میں خاموش رہا مجھے شرم آئی کیونکہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اتنے بڑے بڑے علامہ موجود ہیں مجلس میں کوئی نہیں بول رہے تو میں کیسے بولوں میں تو بچہ ہوں کہتے ہیں جب پریشان ہوگے صحابہ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتلا دیجئے لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آ رہے کہ کونسا درخت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نخلا ارے وہ خجور کا درخت ہے اب اس حدیث کو آپ اگر گوھر کریں تو بہت سارے مسئلے مستمبت ہوتے ہیں شارہین نے تو دس مسئلوں کو باقیدہ نکاڑ ایسے بیان کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ جنرل نالش کا سوال پوچھئے اللہ کے رسول درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے مولی صاحب کو سب کچھ معلوم ہو بڑے بڑے صحابہ بیٹھ ہیں ایک چھوٹا عالم عبداللہ ابن عمر موجود ہیں ان کو معلوم ہیں تو سارے مسائل قائل میں بڑے عالم کو ضروری نہیں کہ سب مسئلہ معلوم ہو چھوٹے شخص کو تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب بڑے عالم خاموش رہے تو چھوٹے کو معلوم ہو تو بول دے اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اپنے اببہ عمر بن خطاب کو سنایا کہ اببہ آج مجلس میں ایسے سی باتیں ہوئی مجھے نبی صلی اللہ کے سوال کا جواب معلوم تھا لیکن میں خاموش رہا اس وجہ سے کہ بڑے بڑے لوگ تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کمنٹ دیکھئے انہوں نے کہا کہ کاش میرے بچے اگر تو رسول اللہ کے سوال کا جواب دیتا تو میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے مجھے یہ بات اس چیز سے بہتر ہوتی کہ مجھے یہ یہ چیزیں مل جاتی حمر النام کا لفظ ہے کہ سرخ اونٹ جو عرب کے اندر ایک مانا جانا اونٹ ہوتا تھا اس زمانے کے سمجھے بی ایم ڈبلو آپ اگر وہ کوئی دے تو میرے لئے اس سے بہتر تھا کہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے لیتا تو تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب بڑے لوگ خاموش ہو جائیں تو اگر کسی کو علم ہو تو بتا دے اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عدب کا ایک تقاضہ ہے کہ جب بڑے علماء موجود رہیں تو چھوٹوں کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے اللہ ایک ہی ان کی اجازت ہو یہ بھی ایک عدب کا آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چند تقریریں سن لیے کچھ کتابیں پڑھ لیے تو ہم معلوماء کا امتحان لینے لگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پوچھنے کی دیکھیں مولانا صاحب کتنا جانتے ہیں یہ غلط ہے اور اسی طریقے سے پانچوہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنا یہ علم ہے یہ تقلید نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول خود معلم ہے وہ سوال کر رہے ہیں تو سوال کرنے والے مقلد ہوگا اللہ کے رسول مقلد کس کے ہوں گے تو یہ علم ہے یہ تقلید نہیں ہے اور چھٹوہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حدیث نامہیا اس میں ایک اہل علمی کے تعلق سے بات ہے کہ وصول حدیث جو برتب ہے لوگ کہتے ہیں یہ نئی زمانے کی حدیث سوگہرے شروعات ہیں یہ نئے دور کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا یہ الفاظ واقعے ہیں باقیدہ کہ حدیثنا انہوں نے کہا اخبارنا اور حدیثنا کہ چیپٹر میں باقیدہ امام بخاری رحماللہ اس حدیث کو کئی زبوں پر لائے ہیں اور کئی مسئلے مستمبت کی ہیں اور اس کے علاوہ ایک بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دیا یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان خجور کی طرح ہے بلکہ کیا کہا یہ خجور مسلمان کی طرح ہے اب خجور کو دیکھئے اس کا فل کھایا جاتا ہے اس کے پتے چٹائی وغیرے بناتے ہیں اور چھت کا کام آتا تھا سوتون جو ہے کھمبے کا کام آتا تھا اس کی جو جڑھ ہوتی تھی اس کو لوگ برطن بنا لیتے تھے اور اس کی جو گھٹلی ہوتی تھی اس کو جانوروں کو کھلاتے تھے گویا کی خجور سرابہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اللہ کے رسول نے مسلمان سے تشبیح دی کہ ایک مسلمان جو واقعی میں مسلمان ہوگا تو اس کی ذات سے لوگ فائدہ کے علاوہ نقصان نہیں اٹھا سکتے یہ اصل مقصد اللہ کے رسول نے کہا وہ خجور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان کی طرح مسلمان خجور کی طرح نہیں مسلمان کی طرح وہ خجور ہے اللہ حبیر جب خجور کی مکمل ذات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ایک مومن ایک مسلم جو سماج کے اندر واقعی میں مومن بن کے رہتا ہے تو اس کی ذات سے فائدہ کن اٹھا جاتا ہے اور یہی مقصد ہی ہے کہ ایک مومن ایسا رہے کہ اس کی ذات سے لوگ فائدہ اٹھائے یہ نہ ہو کہ ہماری ذات سے لوگ نقصان اٹھا لے سب سے بڑا معاملہ یہاں ہے اور اسی طریقے سے یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو افہام و تفہیم کے انداز میں سوالات بھی پوچھیں اور حدیث کے اوپر اور ان کے ذہن کو جاچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس سے سوال پوچھا جائے اور بچوں میں بھی ذہین بچے ایسے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ بڑوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں بہرحال اس حدیث کے اوپر اگر ہم گوھر کریں تو بہت سے مسائل مستمبت ہوتے ہیں اصل یہ ہے جو کہنا ہے کہ ایک مومن اس کی ایک شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو مومن کی طرح کہا ہے لہٰذا ایک میسج ملتا ہے اصل جو ہے کہ ایک مومن سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح رہے کہ اس کی ذات سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کی ذات سے کبھی کوئی نقصان نہ اٹھائیں ایک پیغام دینے کا مقصد ہے میرے بھائیوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے لوگوں کا بھالا ہو کبھی کسی کا نقصان نہ ہو آمین تقبل یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن